سلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آپ لوگ جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں آپ تمام سننے والوں دیکھنے والوں کو جمعہ ہو پارے گا جمعہ کا دن ہے اور ایک پروپوگنڈا کا نیا ٹول جیسے جیسے الیکشن نزدیک آ رہا ہے پروپوگنڈا کے کچھ نئے ٹولز استعمال ہو رہے ویسے تو بہت پرانے ٹول ہیں لیکن وہ پروپوگنڈا کتنا کھوکلا ہے اور کیسے وہ اسی ٹائم کے اوپر پکڑا جاتا ہے اس کے اوپر بات کرنا تھوڑا سا ضروری ہے اور پھر میں آپ لوگوں کے کہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ پروپوگنڈا کتنا ہی گناہ ہونا کتنا ہی گھٹیا اور کتنا ہی چھوٹا ہو رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر تحریکین صاف victimized ہے we all know that cornered ہے we all know that ان کے امیدوار ابھی بھی گرفتار ہو رہے ہیں we all know that ان کے کارکنان گرفتار ہو رہے ہیں we all know that ابھی تھوڑی در پہلے میرے پاس خبر آتی ہے کہ این اے 145 سے کرنل ریٹائیٹ عابد محمود شاہ کھگا جو کل گرفتار کیا گیا تھا وہ ابھی تک گرفتار ہے ابھی تک ان کو release نہیں کیا گیا الیکشن میں کتنے دن ویہ گئے ہیں یہ تحریکین صاف کے نیچنل سیملی کے امیدوار ہیں اسی طرح بیہاڑی سے پی پی ٹو 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 ون ہے وہاں سے صبائی سیملی کے امیدوار خالد نصار ڈوگر صاحب ہیں وہ بھی گرفتار ہے ان کو بھی release نہیں کیا گیا یہ تو ایک کہانی ایک سائٹ کے پر رکھ دیجئے اب آتے ہیں پروپگنڈا کی جانب اور پروپگنڈا کا impact کہاں پر آتا ہے کیسے کیسے آتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑا خبار موجودہ circumstances کے اندر گیا شروع سے ہی دو خبار بڑے ہوتے تھے ایک نوائے وقت اور ایک جنگ نوائے وقت کی توانی ختم ہو گئی ہوئی ہے لیکن جنگ آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا خبار ہے جتنا بھی پڑا جاتا ہے باقی ایک باروں کے مقابلے میں سب سے بڑا خبار جنگ ہے جیو ٹیوی جتنا بھی دیکھا جاتا ہے باقی ٹیلیویئر نیوز چینل کے مقابلے میں سب سے بڑا ٹیلیویئر چینل جیو نیوز ہے جنگ نے پہلے صفحے کی اوپر بھی ایک کہانی عجیب سی وہ چھاپی وہ چلے چھوڑنے میں اس کے اوپر کیا بات کروں کہ ایک شوہر سابقہ شوہر کے ساتھ لڑائی جو کل تو شاہ خانہ اس میں عدد کیس میں ہوا ہے اڈیالا جیل کے اندر اس کے اوپر ہیڈلائن شاپی جو پچھلا پیج ہے اس کے اوپر تو رنگ برنگا پروپوگنڈا جنگ نے کھل کر کیا ہے میں فوٹوز آپ کو لگا کے ساتھ دکھا تو جنگ نے تین فوٹوز چھاپی ہیں جناب سب سے پہلے فوٹو جو چھپی ہوئے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوئے امنان خان اپنی سابقہ اہلیا رہام خان کے ساتھ شادی کے موقع پر بلکل ٹھیک ہے یہ فیکٹول فوٹو ہے یہ میڈیا پہ آئی پہلے بھی کود پی ٹی آئی نے ریلیز کی تھی یہ فوٹو اس کے لیچے ایک اور فوٹو لگی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوئے بنی گالا کے لکشری منشن میں ٹینس کوٹ اور سویمنگ پول بھی موجود ہے یہ دوجی فوٹو ہے ایک ٹینس کوٹ دکھایا گیا ہے اور ایک سائٹ پیو پر گھر ہے گھر کی باٹی اوپر سویمنگ پول ہے آگے آ جائے گے بنی گالا میں موجود ایک انتہائی لکشری اور مہنگے بیٹروم کا منظر رہام خان کی بڑی تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جناب پہلی فوٹو ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے وہ عمران خان اور رہام خان دونوں فوٹو ہیں وہ فیک ہیں کیسے فیک ہیں کہ اب انٹرنیٹ کا دور ہے پتہ نہیں کہ باہر میں بیٹھے وہ لوگ سائبان کیا سوچ کر پرپوگرنڈا کرتے ہیں کہ جب بھڑے نہیں چاڑا اس سے ٹائم پکڑے جاتے ہیں اگزیکٹ وہی فوٹو آسٹریلیا کی ہے سکسٹین چلٹن کوٹ کریک کیو ایل ڈی فور فائیو سکس زیرو انٹرنیٹ تو فوٹو چکے پائے رہا کسی نے گوگل کی تھی ہے کسی سفیمنگ پول اور ٹینس کورٹ کوئی کٹھے ملا کر وہ فوٹو گوگل کی ہے اور گوگل کرنے کے بعد آپ نے اٹھا کر وہ فوٹو چھاپ دی ہے اخبار کے اندرہ نیور تنکنگ کے کوئی بندہ بھی اس کو پکڑے گا بھی ایک اور فوٹو ہے یہ کسی نے ڈیجنل میڈیا پر پوست کی ہے میں نے کوئی یہ نہیں کہوں کہ یہ میں نے کوئی راکٹ سائنس ہے یہ بھی نہیں پوستڈ دیں یہ ایک اور فوٹو ہے یہ گوگل میپس کی فوٹو ہے میں یہ بھی لگا کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک طرف پاکستان تحریکین صاحب سیکریٹریٹ ہے ایک طرف عمران خان ریزیڈنس ہے اور پھر آگے یہ کوئی افرا گرلز ہاسٹل جو بنی گلا کہ وہ عمران خان کی ریزیڈنس ہے باہر پیچھے دیوار کے باہر کچھ آ جاتا ہے اس کو جتنا بھی زوم ان کر کے دیکھیں یہ میں آپ کو ساتھ وہ لگا کر دکھانے کی بھی کوشش کروں گا اس کو اب جتنا بھی زوم ان کر کے دیکھیں ریزیڈنس کو اس میں کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی وہ سویمنگ پول یا آپ کو کوٹ نظر نہیں آئے گا لیکن یہاں پر سوال یہ نہیں ہے کہ سویمنگ پول یا کوئی ٹینس کوٹ ہونا کوئی بہت بڑی بات ہے یار لاہور میں ذرا سا جو بیتر لائف سٹائل لوگ انجوائے کر رہے ہیں ذرا سا بیتر لاہور اسلام آباد ایون دیہاتوں میں ایون فارم ہاؤسز کے اوپر بھی ہر گھر میں ایک سویمنگ پول اب تو ہے ٹینس کوٹ کے دس لاکھ لگ جاندہ ہوئے گا بھی لاکھ لگ جاندہ ہوئے گا پول پچاس لاکھ یہ ساری آپ کی کنسٹرکشن ٹینس کوٹ یہ وہاں چلے کوٹ میں آپ نے وہ ایکوپمنٹ باہر سے آنے اعتراف کر گے وہ تو کروڑ روپیا لگ جائے گا عمران خان جیسے سوپر سٹار جس میں وزیر ادم بننے سے پہلے اتنی دولت دیکھ چکا ہوئے اگر یہ ریالیٹی ہوتی بھی تو یہ بہت بڑی بات تھی کیا کنال کنال دا کاریڈا نا لہر دے بیچ وہ دی بیسمنٹ دے بیچ سویمنگ پول ہے کنال کنال دے کار دے بیچ فر گودنس ایک اور اس سے آپ امیران خان بہت بڑا خائن ہے بہت بڑا کرپٹ ہے اس نے بڑی کرپشن کی ہے دیکھیں جس نے گھر میں ٹینس کوٹ بنا لیا ہے اور اس نے گھر میں سویمنگ پول بنا لیا ہے اگر انہوں نے بڑھنا بھی ہوتا تو وہ کرکٹر سی وہ کو کرکٹ دی پیچشیج پڑھواندہ ہوتے وہ تھے کرکٹ شکٹ کھڑھتا لیکن ان لوگوں کے انٹرلیکٹ کا پھر وہی لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنی انڈسٹری کے پر تنقید کرتے ہو میں کیا کروں میں مجبور ہو جاتا ہوں میں کیوں نہ تنقید کروں کہ اب غلط پہ غلط غلط کرتے جاؤگے میں ایک ٹائم تک میں چھپ رہوں گا میں کہوں گے ٹھیک ہے اگلی سٹوری ہمارے جو کل جتوشہ خانہ وارا وہ ساری کہانی ہوئی ہے اس کی گونج ابھی تک باقی ہے اور اس کی اوپر بہت سارے صحافی ہیں میں was one of those people جو ہمیشہ سے کہا کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو جب تک چھوڑ اور ڈاکو یا جو بھی وہ کرپٹ واری کہانی جو تھی جو ایک نیریٹیون کے خلاف چلتا تھا وہ عدالتیں جسے ان کہہ دیں گے اس نیٹن کلین مین میں ان کے بعد کہنا سٹارٹ میں بالکل کہنا روک دوں گا کہ نواز شریف اس کرپٹ اس کے بعد میں نے اس کی اوپر بات نہیں کی میرا کام ریپورٹ کرنا ہے جب میں اپنین دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں this is my اپنین اپنین مجھے آج بھی لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ نواز شریف صاحب کو صادق اور امین نہیں مانتے آج بھی کہتے ہیں کہ اس کرپٹ لیکن عدالتیں کہتے ہیں اس نوٹ کرپٹ تو میں بھی کہتا ہوں کہ جناب میرا کام صافی ہوتے ریپورٹ کرنا ہے تو میں عدالتی ورکت کہوں گا جی اوکے فائن عدالتیں کہہ دیئے کہ میں اپنے کرپٹ نہیں کہہ سکتا at the same time ابھی جو توشر خانہ والے معاملات کے اندر وہ ہار اور وہ جو جس طرح اس ہار کی قیمت ایک کروڑ اسی لاکھ لگتی ہے نوے لاکھ کا وہ خریدا جاتا ہے پھر اسی ہار کی قیمت جو ہے بعد میں فوٹو دیکھ کر ایک صاحب جو ہیں وہ تین ارب روپے سے زیادہ لگا رہتے ہیں اب اسی سٹوری کے اوپر ہمارے بہت سینئر صاحبی مبشیر زیدی صاحب جیسے لوگ پی رہے ہیں وہ بھی یقین کیے بیٹھے ہیں مطبع یقین نہیں کیے بیٹھے لیکن I think he is of the view کہ جس طرح عدالتی فیصلہ ہے میں عدالتی فیصلے کو کوٹ کر رہا ہوں but what next کیا یہ عدالتی فیصلہ کسی بھی طرح سے جو اس میں سکم ہے کانونی سکم ہے سارے وہ سارے ہم سکم بھول جائیں اور کہیں کہ جی نہیں یہ بہترین فیصلہ ہے اور اب میں اسی کو ماننا ہے کیا اس کے اوپر question نہیں کیا جا سکتا اگر اسی عدالتی فیصلے کو ہم نے ماننا ہے تو پھر مجھے واپس اجازت دیجئے واپس جانے کی کہ بھٹو صاحب والا بھی تو کانونی فیصلہ ہوا تھا اگر وہ بھٹو صاحب والا فیصلہ پھر اگر یہ غلط ہیں سارے تو پھر وہ غلط تھا اگر وہ ٹھیک تھا تو پھر میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک تھا اور اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر مجھے اجازت دیجئے کہ بھٹو صاحب والا فیصلہ بھی ٹھیک تھا یہی نواز شریف صاحب تھے انہی کو عدالتوں نے سزا دی تھی اگر آج ان تمام چیزوں کو ہم مان لیتے ہیں جس طرح یہ سارے فیصلے امپوز کیے جا رہے ہیں ایک سیاسی جماعت اور اس کے لیڈران کے اوپر تو پھر ہم مان لیتے ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز مریم نواز ان تمام لوگوں کے اوپر بھی جو کیسز تھے اور جو سارے فیصلے ان کے خلاف ہوئے تھے وہ بالکل فیکچول تھے اور اب جس بکوز کہ ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے تو ان کے وہ تمام تمام کیسز معاف کر دیئے گئے ہر چیز کے دو اینگل ہوتے ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے وہ اینگل کون سے کو دیکھ رہے ہیں مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ ہاں میں حلفاں کہہ رہا ہوں اگر آپ میری ذات کے بارے میں پوچھے صرف میرا پرسنل اپینین میرے سے کوئی بندہ پوچھے تو میں بار بار اور شروع سے پہلے دن سے یہ کہتا ہا رہا ہوں عمران خان کا قد باقی سیاستدانوں کے مقابلے میں اتنا بڑا اخلاقی طور کے اوپر کہ عمران خان کو توشہ خانہ سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے تھے ریزن کہ اٹھارہ کی ریکشن سے پہلے بھی عمران خان توشہ خانہ کو ٹیک اپ کرتے رہے عمران خان توشہ خانہ کے اوپر کرٹیسائز کرتے رہے کہ یہ ہمارے حکمران جو ہیں وزراء آزم اور یہ جو باقی ڈیلیگیٹس ہیں یہ بہت مہنگے مہنگے تھائب توشہ خانہ لیتے ہیں اٹھارہ سے پہلے کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس کرٹیسزم کی بنا کے اوپر عمران خان صاحب کو نہیں لینا چاہیے تھا توشہ خانہ سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے تھا کوئی بھی لینا چاہیے تھا کوئی بھی بزارت کے بندہ لے جاتا کچھ بھی جو پے کرتے لے جاتے آپ تو انسرابل لنا ہوتے لیکن لے لیا اس کے اوپر کیسز توشہ خانہ والے سارے معاملات کے اوپر کیسز بن گئے اب کہانی فیٹس پر رہنی چاہیے اقلاقی طور پر میں اس چیز کے اوپر متفق ہوں کے خان صاحب کو نہیں لینا چاہیے تھا ان سب چیزوں سے بہت اوپر کا کتھ تھا ان کا اقلاقیات میں بٹ لیے ہیں تو ان کو ثابت کرپشن کرپشن کے پیرامیٹر پر رکھے کیجئے نا آپ کسی بھی طرح سے نوے لاکھ وہ جو آپ کی کمیٹی ہے جس نے تائین کرنا ہے پریز کرنا ہے پریزر کمیٹی جو ہے وہ لوگ اس کی قیمت ایک روڑ سی لاکھ لگا رہے ہیں آپ نوے لاکھ دیکھ لے رہے ہو فیر اناف بھائی اگر آپ نے عمران خان کو اس میں کنویٹ کر دیا کیوں ایکیل پرائس نہیں دی اور یہی پروپوگنڈا پھیلتا جا رہا ہے اور یہ پروپوگنڈا پتہ نہیں کہاں کہاں پر سرائیت کرے گا کہاں کہاں پہنچے گا آپ کاؤنٹر کرتے رہی ہیں لیکن پھر بھی یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے ان پاس یہ آرگومنٹم مل گیا ہے کہ تین ارب روپے کا ہار تری بلین روپیز تین ارب روپے کا ہار آپ نے ایک کروڑ بھی نہیں دیا نوے لاکھ کا خرید دیا لیکن ہم شور کہ یہ کاؤنٹر بھی ہوگا لیکن کاؤنٹر کیسے ہوگا کب ہوگا وہی ٹی وی جس کے اوپر آپ نے جا کر کاؤنٹر کرنا ہے یا سوشل میڈی کا جس کے اوپر آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے ٹی وی والے تو آپ کے خلاف یہ چلا رہے ہیں پہلے ہی جناب آپ کے گھر میں سویمین پول اور ٹینس کورٹ ہے جیسے کہ بتانی دنیا کی بہت بڑی بات ہے انہوں نہیں ہوگی ہے کمران خان کے گھر میں اگر ہوتا بھی تو ہے نپلے تو ہے نہیں اگر ہوتا بھی تو بتانی دینس کورٹ اور سویمین پول کیا کر کیا ہوں گے آخر میں آج کی بڑی خبر یہ انٹرہ پارٹی الیکشنز پاکستان تحری کے انصاف کرواری ہم نے کل ہی دیکھا کہ انہوں نے سارا وہ پروسس کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی پیسے برسوں سے سٹارٹ ہوا جب پولیس نے اسلامت سیکریٹریٹ کو سیل کیا سیل تو نہیں کیا تھا مطلب کارڈن آف کر لیا تھا پولیس نے روک ہی گیا تھا تمام لوگوں کو جانے سے اور کچھ کو پھر بعد میں جانے کی حضبیں مل گئے تو آج فائنلی پاکستان تحری کے انصاف نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جناب وہ انٹرہ پارٹی الیکشنز موخر کر رہے ہیں ڈیلے کر رہے ہیں اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں کہ ایک بڑی ایکٹیوٹی ہے انٹرہ پارٹی الیکشنز پورے پاکستان کے صوبوں میں ہونے ہیں مرکز کے سیکریٹریٹ میں ہونے ہیں اور اس کا ایک پروسس ہے ڈیو پروسس ہے جس میں ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے تو اس میں پاکستان تحری کے انصاف کے کارکنان امید واران ان کی انرجیز جو ہیں وہ اس طرف لگ جائیں گی انٹرہ پارٹی الیکشن میں اور جو جنرل الیکشن ہے انشاءاللہ ایٹھ آف فیبرری والا وہ اگنور ہو سکتا ہے ان کا ڈیورٹ ہو سکتی ہے ان کے اٹنشن لہذا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ابھی انٹرہ پارٹی الیکشنز ڈیلے کر رہے ہیں ہم پہلے یہ کروائیں گے ایٹھ آف فیبرری والا ایلیکشن ہو جائے اس کے بعد پھر ہم انٹرہ پارٹی الیکشن کروائیں گے اس میں بہت سارے پیچھے چیزیں تھیں اس کے چل رہی تھی لیکن چلے وہ وقت آنے کے اوپر خود ہی دسکلوز ہو جائیں گی جاتے جاتے ایک اور خبر ہے انجب شیٹی صاحب ہمارے بہت بزرگ صحافی ہیں چیئرمن پی سی بھی ہیں صابقہ صابقہ وزیرالہ پنجاب بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن کوئی چھوٹے موٹے حادثات کے اوپر ڈلے نہیں ہو سکتا جو چھوٹے موٹے دہشت کردی کی واقعات جو ایک دو بندے چار شہید ہوتے ہیں ان کے لئے ہم چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں میرے لئے تو وہ انسانیت کا قتل ہوتا ہے چھوٹے موٹے واقعات کے اوپر الیکشن ڈلے نہیں ہو سکتا الیکشن ڈلے ہوگا جب کسی بڑی سیاسی شخصیت کے اوپر حملہ ہوگا اور یہ صحابتی سرکل سیاسی سرکل کے اندر کافی دنوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی بڑی سیاسی شخصیت کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے وہ تھرٹ ہے سب کو سو بس اینڈ میں میری یہی دعا کہ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے اس الیکشن کو پر امن فریگن فیر الیکشن رکھے جو ہو گیا نا آج تک بھی ہو گیا ایس تو پیچھے الیکارنی بھی پول کے اگے بھی پورا من الیکشن اور فریگن فیر وجہ ہے تو پھر بھی زخموں کے پر نمک رکھا جا سکے گا بدقسمتی کی بات یہ ہے مجھے ہوتا ہے نظر تو نہیں آرہا لیکن بڑا اپٹمسٹک اور بہت پوزٹیو انسان ہوں پھر یہی پولوں گا اللہ کرے گے خیر کرے ہمیشہ خیر رکھے اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ